آج سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ ہوئی اس کو تھوڑا سا دیکھنے کا اتفاق ہوا یا ٹی وی پہ جو خبر آئی اس کو سننے کا اتفاق ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آری بات کہ کل سے اگر آپ دیکھیں جو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ان کو کسی نے بریف نہیں کیا تھا سیکیورٹی ایشیوز پر اور بعد میں کسی آگے بریفنگ دی ان کو میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں جب یہ آرڈر آیا تھا اس سے پہلے انہیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی بند نفافہ کر کے ہمیں دے دو ہم دیکھ لیں گے ضرور پڑے گی تو بریفنگ دے لیں گے تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی کسی کو نہیں سنا گیا الیکشن کمیشن کا وکیل کہتا رہا اس کو بھی بہت کم وقت دیا گیا اور ایک فیصلہ کر دیا گیا جو متنازعہ بھی ہے اور ناقابل عمل بھی ہے جس کے تیعت انہوں نے پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ سادر فرما دیا اور بعد میں سٹیٹ بینک کو بھی حکم جاری فرمایا کہ اکیس عرب روپے براہ راست الیکشن کمیشن کو دے دو پھر ایک اور کام انہوں نے کیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ نے اور پھر اس کے بعد جوائنٹ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل دوہزار تیس کلاتا ہے جو اب تو خیر قانون بن گیا ہے اس پر عمل درامت روکنے کا بھی فیصلہ دے دیا تو یہ اتنی متنازعہ چیزیں تھی کہ جو نہ تو قابل عمل تھی اور نہ ہی اس پر بات آگے پڑھ رہی تھی اس لیے کہ پارلیمنٹ کا نکتہ نظر اور موقع مختلف تھا اور عدالت پارلیمنٹ کے اختیارات بھی استعمال کر رہی تھی الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی استعمال کر رہی تھی اور پھر آ کر فائننس دپارٹمنٹ یا فائننس منسٹری ہے اس کے اختیارات بھی استعمال کر رہی تھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے اپنے ماتحیت کر کے کچھ ایک امہت صادف فرما دیئے یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ ہمارے آئین کے اطیعت نہیں ہے بہت ہی عدب کے ساتھ بھی مزارش کروں گا آئین پاکستان میں سپریم کورٹ کے اختیارات درج ہیں الیکشن کمیشن کے اختیارات درج ہیں جو ایگزیکٹیو ہے یعنی حکومت ہے اس کے اختیارات درج ہیں اور جو پارلمنٹ ہے اس کے اختیارات بھی اس کے اندر تیہ ہیں کہ کیا ہونے میں کرنا ہے اب مسئلہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے جب ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اختیارات کے اندر جو انکروچ کرتا ہے ماضی میں یہ چیزیں بہت ہوتی رہیں لیکن اس وقت بھی جب ملک میں ایک سیاسی بہران ہے ملکی معیشت بھی کرائیسس میں ہے دباؤ کا شکار ہے اور اس پر اس موقع پر اگر ادارت اپنے دائرے سے باہر نکل کر دیگر اداروں کے آئین میں دیئے گے اختیارات میں مداخلت کرے گی تو اس سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں اب جو آج میں نے دیکھا کہ ادارت نے جو اپنا کردار اپنانے کی کوشش کیے جو رول اپنانے کی کوشش کیے جو باتیں انہوں نے کیے وہ میری سمجھ سے بارہ تر ہیں ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں درج نوے دن کی جو الیکشن کروانی ہے وہ ہمارے فیصلہ نے کر دیا ہے وہ بلکل ہونا ہے پھر ساتھ ساتھ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر تہہ کر لیں کہ جی الیکشن کب ہونا ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف آپ آئین کی بات کرتے ہیں نوے دن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ سیاسی جماعتوں کو یہ اختیار اور حق بھی دے رہے ہیں کہ وہ یہ تہہ کر لیں کہ الیکشن کب ہونا ہے آج پھر آپ نے سیاسی جماعتوں کو بلا بھی لیا پھر بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس میں بیٹھ کے آپ تہہ کر لیں چار بجے تک نہیں کریں گے تو پھر وہ نوے دن والا فیصلہ ہمارا موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آئین کے تحت فیصلے کرنے کا اختیار ہے سپریم کورٹ کو پنچائت لگانے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مختلف فریقوں کو بلائے مختلف گروہوں کو بلائے مختلف جو پارٹیاں ہیں ان کو بلائے اور ان کو بیٹھ کے کہے کہ آپ اس میں تم تہہ کر لو ورنہ میں یہ کر دے گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی جو مثال قائم کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے میں چونکہ صوبہ سندھ سے تعلق کرتا ہوں سندھ کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا اس بات پر زد کرنا اور اسرار کرنا کہ پنجاب میں الیکشن پہلے کروائے جائیں یہ بات ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے اس لئے کہ اگر آج یا مئی کے مئینے میں پنجاب میں صوبہی اسمبلی کے الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اکٹوبر میں یا کسی وقت قومی اسمبلی کے انتخابات پورے ملک میں ہوں گے تو پنجاب میں کسی بھی سیاسی جماعت کی ایک منتخب حکومت ہوگی اور پنجاب کی نشستیں جتنی قومی اسمبلی میں ہیں وہ فیصلہ کن نشستیں ہوتی ہیں جو جماعت پنجاب سے اکثریت لیتی ہے وہ پاکستان میں حکومت بناتی ہے اگر اس موقع پر پنجاب میں انتخابات کروائے جاتے ہیں پنجاب میں کوئی حکومت عام انتخابات کے وقت آ جاتی ہے کسی بھی جماعت کی میں کروں کسی بھی جماعت وہ پی ٹی آئی ہو وہ پی ایم ایل این ہو وہ پی پلز پارٹی ہو اس کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستوں پر خاص طور پر اور اس کا اثر جو ہے وہ خاص طور پر چھوٹے صوبوں پر بہت برا پڑے گا اگر بلوچستان اور صوبہ سندھ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز وقت پر ہوں ایک ساتھ ہوں تو ان دو صوبوں کے موقع کو رد نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کرنا چاہیے یہ عدالتیں جب حالات کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہیں سیاسی جماعتوں کے مزاج کو دیکھ کے فیصلے کرتی ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے مطالبے کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہیں تو انہیں یہ بات ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت دو چھوٹے صوبے یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب میں الیکشن الگ ہو اگر الیکشن ہونا ہے تو پورے ملک میں ایک ساتھ ہونا چاہیے قومی اسمبلی کا بھی اور صوبہی اسمبلی کا بھی اگر زبردستی طور پر جبر کر کے پنجاب کا الیکشن مسلط کیا جائے گا دیگر صوبوں پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا ون یونٹ جو ہے وہ قائم کرنے کی صورتحال ہوگی اور یہ کسی بھی صورت میں صوبہی اسمبلی کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا ہم الگ الگ صوبہی اسمبلیوں کے انتخابات کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہی اسمبلی کے لوگوں کی آواز ہے بلوچستان کے لوگوں کی آواز ہے اس کو سپریم کورٹ میں بیٹے ہوئے ججز کو سننا چاہیے ایک بات یہ بھی بہت ہی تشفیشناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ چاہتا ہے کہ کوئی غیر متنازعہ فیصلہ آئے تو پھر بہتر یہ ہے کہ غیر متنازعہ ججوں پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیا جائے ایک دو جج جن کے اوپر اعتراضات ہیں جو اصولی طور پر اس پینچ میں نہیں بیٹھ سکتے ان کے علاوہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھیں اور بیٹھ کر وہ فیصلہ کریں کہ الیکشنز پنجاب میں کب ہونے چاہیے یا باقی ملک میں باقی صوبوں میں کب ہونے چاہیے اگر متنازعہ چیف جسٹس متنازعہ ججز کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ کسی بھی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پذیرائی اس کی نہیں ہوگی اور یہ فیصلہ جو ہے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں متنازعہ ہی رہے گا ہمیں یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس وقت ملک میں ایک جوڈیشل مارشلہ ہے اور اس جوڈیشل مارشلہ کے آگے تمام ادارے جو ہیں وہ بے بس ہو رہے ہیں پارلمنٹ عدلیہ کا معتیت ادارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن عدلیہ کا معتیت ادارہ نہیں ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان عدلیہ کا معتیت ادارہ نہیں ہے اس قسم کے رویے اختیار کر کے جس سے یہ تاثر مزید مستحقم بنایا جائے کہ یہ ادارے آپ کے معتیت ہیں یہ کسی بھی طور پر آپ آئین کی یا ملکی یا جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے ہیں میں نے وہ خط تو نہیں پڑا جو چیف جسٹس نے سپیکر صاحب کو لکھا ہے نہ میں نے اس کی تفصیل پڑھی لیکن ایک میں نے لائن ضرور پڑھی جو کسی اخبار میں لکھی ہوئی تھی جس میں چیف جسٹس صاحب نے سپیکر صاحب کو یہ کہا ہے کہ پارلمنٹ جو ہے وہ اچھے قوانین بنائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کہا گیا ہے اس خط کے اندر میں نے نہیں پڑا لیکن اگر یہ کہا گیا ہے سپیکر صاحب کو بھی اگر یہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پارلمنٹ اچھے قوانین بنائے تو یہ مناسب بات نہیں ہے کوئی عدالت کوئی جج پارلمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کس قسم کی قانون سازی کرنی ہے اگر یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسمبلی کو یا پارلمنٹ کو تو یہ بہت غلط بات ہے اگر ایسا کوئی خط ہے تو مجھے امید ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی جو نمائندے ہیں سربراہی کرتے ہیں اس اسمبلی کی وہ اس کا ایک بھرپور جواب ضرور چیف جسٹس کو دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ان کے کرنے کے کام کیا ہیں اور پارلمنٹ کے کرنے کے کام کیا ہیں سیاستان یہ دعویٰ کرتے ہیں سیاستان ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پارلمنٹ سپریم ہیں پارلمنٹ بارد افتی کی حقیقی نہیں بنائیں گے سیاستان خود جو ہے نا بیٹھ کر معاملات دے کرتے ہیں لیکن جب بھی ان کو کوئی جنرل بلاتا ہے تو وہ بلکل ان کے پاس چلے جاتے ہیں کوئی چیف جسٹس بلالے لیتا ہے تو فورانر کے پاس چلے جاتے ہیں جب آپ لوگوں نے پارلمنٹ میں بیٹھ کر ایک خیصلہ کر لیا تو چیف جسٹس کے پاس جانے کی کیا ضرورتی اگر سیاستان ہوا بھی اپنے معاملات خود دے کرتے ہیں تو چیف جسٹس کے بلانے پر پی پس پارٹی پی ڈی ایل کی جماعتیں کیوں کر گئیں کیا وجہ ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستانوں سے زیادہ معاملہ فہم جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا سیاستان معاملے کو سمجھتے بھی ہیں اور حالات کا حل نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اس ملک میں اس وقت جو کرائسس ہیں وہ سیاستانوں کی وجہ سے نہیں ہیں عدالت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہیں اگر آرٹیکل سکسٹی تری اے کا فیصلہ جو متنازع ہے اور رہے گا وہ نہ آتا تو شاید ملک میں یہ جو سیاسی بہران ہے وہ نہ ہوتا اب اگر ایک سیاسی بہران عدالت کے فیصلے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے اور سیاستان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت میں بیٹھے موزج جساہبان کو بھی اس بات سے تھوڑا سا ان کو احساس دلائیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کی خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ کسی بھی طور پر ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں گئی ہیں اور وہاں انہوں نے جا کے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے بیٹھ کر ان کرائسس سے نکلا جا سکے تو کوئی بری بات نہیں ہے وہاں جا کر اپنا ایک موقف انہوں نے رکھا ہے لیکن میں نے یہ بات پہلے کہی کہ عدالت کو اس قسم کی پنچائت والے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ جاگر چار بجے تک ٹھیک کر لو تم یہ نہیں کرو گے تم یہ کر دیں گے لیکن سیاستداموں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ عدالت میں بیٹھے موزز جی صاحبان بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اچھا یہ مذاہد ہے سہید بھائی اب جب سیاستداموں کی آپ بات کر رہے ہیں تو عمران خان سے مذاہرات سے کیوں گذراتے ہیں آپ پر اپیڈیم کے اندر بھی جماعتوں کے اندر بھی اختلافات کا سن رہے ہیں کہ کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ مذاہرات ہو کچھ چاہتی ہیں کہ بالکل نہ ہو تو کیا عمران خان کو سیاستدام نہیں سمجھتے آپ دیکھیں ایک تو عمران خان جس مزاج کا آدمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر اس کا مزاج سیاسی نہیں ہے کسی بھی طور پر وہ اپنے آپ کو ایک ملکی صدا کا سیاستدام ثابت نہیں کیا اس لیے کہ اس نے کوشش کی ہے کہ ملک کسی بھی طور پر معاشی طور پر بھی بہران میں دھکل دے وہ اور سیاسی طور پر بھی بہرانوں میں وہ دھکل دے اس کو وہ چاہتا ہے کہ عدلیہ میں بھی بہران آئے وہ چاہتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں بھی بہران آئے تو عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ملک کو پیچھے کی جانے دھکے لے تاکہ اس ملک کے لوگ مشکلات کا شکار ہوں اگر کسی شخص کی سوچ یہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو سیاسی سوچ بوچ ارکنے والا کوئی آدمی کہہ سکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیوز پارٹی کی قیدت نے یہ موقف اختیار کیا اور ہماری کوشش ہے کہ جو ملک میں صورتحال پیدا ہوئی ہے باتچیت کے ذریعے اس بوران سے نکلے لیکن مسئلہ شاید مجھے یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان آج بھی شاید جو وزیراعظم ہیں یا پی ڈی اینگ میں جو جماعتیں ہیں یا حکومت میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے باتچیت کے ذریعے کو اس طرح سے تیار نہیں ہے اگر وہ تیار نہیں ہوگا تو پھر شاید باتچیت آگے نہیں بڑھے گی لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کی جو رائے تھی کہ ڈائلوگ کیا جائے اس پر اگر اختلاف رائے بھی جماعتوں کو ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس پر کامیاب ہو جائیں گے اتفاق رائے قائم کرنے میں لیکن دوسری طرف جو عمران خان کی سوچ ہے مجھے وہ بدلتی بھی نظر نہیں آتی عمران خان کہتا ہے کہ میری ٹیم چلی جائے گی لیکن اس کی ٹیم کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا اگر وہ بات کر کے آتے ہیں تو عمران خان اس بات سے مکر جاتا ہے تو شاید اس بات کا حل اسی میں ہوگا کہ عمران خان برہراز بیٹھ کر بات کرے اور سیاسی سوج کو اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے اگر بھٹ درم یا نہ پرستی اس کی ہوگی تو پھر شاید اس بات چیت کا بھی فائدہ نہیں نکلے مارشلہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہیں جب مارشلہ ہوتا ہے تو وہ پھر طاقت پر فیصلے ہوتے ہیں آئین ایک طرف ہوتا ہے قانون ایک طرف ہوتا ہے اخلاقیت ایک طرف ہوتی ہے بنیاد حقوق ایک طرف ہوتے ہیں سیاسی شعور ایک طرف ہوتا ہے سیاسی فہم و فراست ایک طرف ہوتی ہے صرف طاقت کے بلبوتے پر جو ایڈنڈے کے بلبوتے پر فیصلے ہوتے ہیں آج اگر وہ فیصلے عدلیہ کی جانب سے ہو رہے ہیں کہ آئین ایک طرف ہے قانون ایک طرف ہے سیاسی فہم و فراست ایک طرف ہے اور وہ صرف اپنی جو طاقت ان کی عدالت کی ہے کہ جیم فیصلہ کریں گے اور وہ سب مان لیں گے اس طاقت کی بنیاد پر غیر آئینی فیصلے ہو رہے ہیں تو میں اس کو سیاسی مارشلہ نہ کہوں تو کیا کہوں بہرحال اس وقت واضح ایک تقسیم ہے کریڈیبلیٹی پر کوئی سوال نہیں ہے جن کو پورا پاکستان غیر متنازع جج مانتا ہے وہ ایک طرف ہیں اور ایک طرف وہ متنازع ججز ہیں جو چیف جسے صاحب کے بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک تو واضح ہے اور اگر وہ متنازع جج وہ متنازع بینچ بیٹھ کر وہ فیصلے کرے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ مسلط کرے پوری قوم کے اوپر اس کی وجہ سے کرائیسس پیدا ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں جیسے صاحب کی لیڈرشپ میں کچھ ججز ہیں جنہوں نے یہ سیاسی جو عدلیہ میں مارشلہ ہے اس کو لگایا ہوا ہے عدالتی مارشلہ میرا آپ سے ایک سوال ہے جو جی جی پلیس جو ایک فصلہ یہاں پر بھی آیا تھا ڈیکس کو اور ڈیکس کو کے اوپر جو اسے سے گورنفرنٹ نے 39000 کی ڈیکسے کری اس پر بھی آپ کو اعلازیں کہ اس پر آپ کہتے ہیں کہ وہ فصلہ ٹیسہ کیونکہ ابھی مجھے تو ابھی یا میری میری بات سنیں آپ پتہ نہیں کان سے کر لے گئے دیکھیں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ملک میں جو سیاسی بوران ہے عدالتی فیصلے نہیں عدالتی فیصلے میرے بھائی اگر ڈیڑھ ہزار آتے تو ڈیڑھ ہزار تو غلط نہیں ہوں گے کوئی ٹھیک بھی ہوگا کوئی غلط بھی ہوگا لیکن اگر ایک فیصلہ ایسا جو پورے ملک کے آئینی نظام بھونچال میں مطلع کر دے اس کو آپ جا کے ملا رہے ہو کہ جو بینچ خریدی تو اس پر کیا فیصلہ ہے میرے بھائی اس فیصلے کو تو میں نے پڑھا بھی نہیں ہے کیا ہوا اس پر کسی نے الگیشن لگایا تھا عدالت نے فیصلہ کر دیا جا کے لئے اس کو دیکھیں اب آپ چاہتے ہیں میں یہ کہوں ہوں نہیں وہ فیصلہ بھی غلط تھا میں دیکھوں گا تو فیصلہ کروں گا لیکن اس فیصلے سے ملک میں سیاسی بوران پیدا نہیں ہوا ہے اس فیصلے سے عدالتی جو سپریم کور کے ججز ہیں اس پر کی تقسیم نہیں آئی ہے اس فیصلے کے سامنے پارلیمنٹ نہیں آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ کمپریزن اگر کرنا ہے تو کسی اور طرح سے کرو اچھا اکڑا آسف علی زتاری صاحب جنگ کو آپ چیف مارشل آئیٹ جوڈیشن مارشل آئیٹ ان کی تاریخ کر رہا پر ان کا خیر مکن کیا ہے چیف جسٹس جو انہوں نے آج بلاو بھٹو کی تاریخ کی کمر دوماں کہہ رہا ان کے شکر گزار تھے کہ آج چیف جسٹس نے ہمارا بہت بڑا کام کیا تو یہ آپ کونسی پیوز پارٹی کے ساتھ ہیں جو چیف جسٹس سے تلقی کر رہے اور وہ قائدی ہیں کونسی پیوز پارٹی کے ہیں دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ عاصف علی زداری صاحب نے وہی بات کہی ہے گزارش شریف اتنی ہے کہ جیجز اپنے آپ کو اگر اس پورے جو سیاسی لڑائی ہے اس سے باہر رکھیں اور متنازع فیصلے نہ کریں اگر وہ کچھ دو تین جیجز ہیں جن کی مطلب اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ بھئی اگر اسی پیچاسی کیسز میں وہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کوئی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ فیصلے جو ایک جماعت کے حق میں کیے ہیں اور حکومت میں بیٹھے ہی جماعتوں کے خلاف کی ہیں اگر اس قسم کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہوگا اور وہ ججز سارے فیصلے کریں گے اسی طرح کے جس طرح کی خواہش شمران خان صاحب کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول خراب ہوگا اگر چیزیں صاحب نے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیس سیاسی ریڈرز بیٹھیں اور وہ فیصلہ کریں یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو آسکلی زندہ نہیں کہہ رہا ہے اگر تو تو سیاسی رہنماؤں کو وہ چھوڑیں فیصلہ کرنے دیں لیکن یہ جو رویہ تھا کہ چار بجے تک آپ کر کے آ جائیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے اس ملک میں سیاسی فیصلے سیاستدانوں کو کرنے دیں عدالتی فیصلے عدالتیں کریں اور اپنے آپ کو آئین کے اندر رہ کر عدالتی فیصلے تک مجھے سوال علیہ السلام کی بتائی گا عمدان صاحب نے کہا تھا کہ میں باہر نکلوں گا تو زیادہ خطرناک ہوں یہ تو آپ ماننا پڑے ہیں باہر نکل گے وہ زیادہ خطرناک ہوں گے آپ پہلہ نیادوں کے لئے ہوئے ہیں ہم ان کے لئے ہوئے ہیں ہم ان کے لئے ہوئے ہیں یہ ویسے اس کو آپ اس طرح لیں کہ اس نے تو کہا تھا کہ حکومت سے باہر نکل کے میں شاید خطرناک ہو جاؤں گا لیکن میری رائے میں اس کو اپریل دوہزار بائیس میں ہی جیل میں ہونا چاہیے تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جیل میں نہیں رکھا اس کو باہر رکھا اس لئے یہ ملک کے مختلف اداروں کے لئے خطرہ بنا اور میں یہ بات برمہلا کہتا ہوں کہ جتنی آزادی عمران خان کو تھی کہ وہ فوج کو گالیاں دے ججز کو گالیاں دے پارلیمنٹ کو گالیاں دے میڈیا کو گالیاں دے جس کو مرضی چاہے دھمکیاں دے جس کو مرضی چاہے کہ تمہیں لٹکا دوں گا تمہیں فانسی لگا دوں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا تو بھائی وہ تو خطرہ ہوگا نا تو عمران خان بلکل اس ملک کے اداروں کے لئے خطرہ بنا بنا ہوا ہے اور عمران خان وہ سارے کام کر رہا ہے جو پاکستان دشمن قوتیں چاہتی ہیں عمران خان ان کے ایجنڈے پر ہے عمران خان ان کے پیرول پر ہے عمران خان کو یہودیوں اور بھارڈیوں کی فنڈنگ ہوتی ہے عمران خان وہ پیسہ پاکستان کے اداروں کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے اگر جو ایجنڈہ بھارت کا ہوگا اسرائیل کا ہوگا یہودیوں کا ہوگا اس کو کوئی ٹو کرے گا اور آگے بڑھائے گا تو وہ پاکستان کے لئے تو خطرہ بنے گا اور عمران خان بلکل بنا ہوا ہے اچھا سر آپ نے جسے پرمایا سارے مسائل سیاستان کو بڑھ کرنے جائیں گے الیکشن کمیشن نے ایک اکٹوبر کی ڈیڈ لائن دی تھی جس پہ علاقہ چودہ تک ہوگی سیاستان اپنی اب تک وہوں کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے تھا کہ الیکشن کو ہوگا اور اس پہ تو ایک کنفیجن ہے کہ آیا تمام سیاستان پیڈی او سمیت اکٹوبر کے مہینے میں الیکشن کرانے پر تُفق ہیں دیکھیں اکٹوبر کی ڈیڈ اس لیے آئی تھی کہ اس وقت جو موجودہ اسمبلیاں ہیں قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلیاں ان کی جو پانچ سال کی مدت ہے وہ جب ختم ہوگی تو اس کے بعد اکٹوبر میں الیکشن ہوگی تو وہ تو ایس پر شیڈیول اکٹوبر میں ہونے چاہیے تو یہ ڈیڈ کوئی اچانک سے کئی سے نہیں آئی ہے اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کا اتفاق ہے کہ اسمبلیاں جب اپنی مدت پوری کریں تو اس وقت انتخابات ہو جانے چاہیے اب وہ تو کئی اور سے عمران خان کہہ دیتا ہے کہ یہ اکٹوبر میں بھی نہیں کرائیں گے تو کوئی اور کہہ دیتا ہے کہ اکٹوبر میں بھی نہیں ہوں گے تو الگ بات ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکٹوبر جو ٹائم الیکشن کا اسی وقت پر الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے تینکی جی